اللہ کی کسی نعمت کے ملنے کسی برقت رحمت کے شامل حال ہونے کسی کامیابی کسی ترقی یا خوشی کے ملنے پر جو رویہ اللہ نے ہمیں قرآن میں واضح طور پر سکھایا ہے جیسے سورہ قوسر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوسر کا وعدہ فرما کر کیا حکم دیا فصل لیلی ربی کا وانہر کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں یہ قربانی جانی مالی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور مال اللہ کی راہ میں صدقات کی شکل میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سورہ نصر میں ایک سکسیس اور کامیابی کے موقع پر اللہ نے جو تاقید فرمائی وہ کیا ہے فسبح بے حمدی ربی کا وستخفر کہ اللہ کی حمد و سنا کی جائے اس کی پاکی بزرگی بڑائی بیان کی جائے ذکر کیا جائے اور اپنے معاملات کی کمیوں اور قطاعیوں کا استغفار کیا جائے تو یہ تو خوشیوں اور نعمتوں اور رحمتوں اور ترقیوں کے ملنے کا طریقہ ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے صدقات ہر وہ مال ہیں جو اللہ کی راہ میں للا فللا خرچ کیے جاتے ہیں فرصد کا زکاة ہے اور زکاة کے بیانڈ آن ٹاپ آف ایٹ جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کسی خاص طریقے سے خرچ کیا جائے چاہے کھانا کھلانے دیگیں کھلانے جانور قربان کرنے پانی پلانے شبیلیں لگانے یا دین کی اشاعت یا تبلیغ یا جہاد یا غریبوں مسکینوں موتاجوں کی ضرورت جو بھی زکاة کے بیانڈ مال خرچ کیا جاتا ہے وہ تمام نفلی صدقات ہیں یہ بکرا یا کوئی بھی جانور جو کسی گھر کے تعمیر کے وقت جو بہرحال ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک اللہ کی نعمت کا موقع ہے اس وقت جو جانور زبا کیا جاتا ہے یہ صدقہ ہوگا اور صدقہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے تکلیفوں اور آفتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو لہٰذا کسی بھی گھر کی تعمیر کے آغاز میں کسی بھی شکل میں صدقہ کیا جا سکتا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدقہ وہ کیا جائے جس میں عجر اور ثواب اور اس کی معاشرتی افادیت سب سے زیادہ ہو جانور کی شکل میں بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے کہ جانور کا صدقہ کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈالا جائے اس کا کوئی تصور حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل برخلاف یہ وہی رویہ ہے جس کا تذکرہ اور نفی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مشکین مکہ جب جانور اپنے بتوں کے آستانوں کے لیے زبا کرتے تھے اور نظر اور نیاز مانتے تھے اپنے بتوں کے لیے تو ان کے خون اور گوشت کو جا کے ان کے آستانوں پر جب ملتے تھے تو اللہ نے فرما دیا تھا واضح طور پر کہ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے تو لہٰذا بنیادوں میں جانور کا خون زبا کر کے ڈالنا ضروری نہیں ہے ہاں اس خوشی کے اور نعمتوں کے ملنے کے موقع پر جانور کو زبا کرنا یا کسی شکل میں کوئی اور مالی صدقہ جب کیا جائے گا تو وہ صدقات کے زمرے ہی میں شامل ہوگا